سپانیتہ آزم خان اور ان کے پروار کے لیے مصیبتیں کم ہوتی نہیں دیکھ رہی ہیں زہر یونیورسٹی کے معاملے میں رامپور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ آزم خان کے دین پروجیکٹ اس یونیورسٹی میں نگر نگم کی سفائی کرنے والی کروڑوں روپے کی مشینوں کو پہلے استعمال کیا گیا پھر اسے کٹوا کر زمین میں دفنا دیا گیا فیلحال مشین کو جیسی بی کی مدد سے باہر نکلوائے گیا ہے آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے سوموار کو اس معاملے میں ایڈی نے بھی پوستاج کی رامپور کے ایس پی سنسار سنگھ نے بتایا کہ کل جوئے کے سمبند میں دو عبیوکت پکڑے گئے تھے پوری کی سرکار میں نگر پال کرنے زمین ساف کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی بڑی مشینیں گھرینی تھی وہ مشین شہر میں نہ استعمال کر کے جوہر یونیورسٹی میں استعمال کی جا رہی تھی دو عبیوکت پکڑے گئے تھے جوئے کے سنبند میں کل ان میں ایک نام سالیم ہے اور ایک انوار ہے یہ دونوں جو مانے ویدھائک ہیں عبداللہ ان کے بہت نجدیکی ہیں اور انہوں نے پوستاج پر کئی طریقی چیزیں بتائی تھی کہ کلپتی اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اس مسین کو کٹوا کر یہاں پر دبوا دیا ہے تو جہاں اس مقدمے کی بھی بیچنا کی تو جو کل گرفتار ہوئے تھے جواری تو سالیم اور انوار نے یہ بتایا کہ یہ مسین ہم لوگوں نے کٹوای تھی اور یہاں پر دبوا دی تو جو گرفتار سے دابیوکت تھے جوئے کے معاملے میں کل انوار اور سالیم تو ان کی نسا دیب پر یہ کھدائی ہوئی ہے اور ایک مسین برامت ہوئی ہے بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ تب سامنے آئے جب پولیس نے دو مہنے پہلے وائرل ہوئے جوہا کھیلنے والوں کے ویڈیو کے آدھار پر دو لوگوں سالیم اور انوار کو ارسٹ کیا سہیوک سے یہ دونوں آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کے دوست بتا جاتے ہیں پھر کے گرفتاری کے ویرود میں سفائیوں نے ویرود پردرشن بھی کیا لیکن پولیس کی پوستاج میں کچھ ایسے تتھے سامنے آئے کہ ای ڈی کو سومبار کو رائمپور آنا پڑا اسی پوستاج میں پتا چلا کہ نگر نگم کی کروڑوں کی مشین کٹوا کر جوہر یونیورسٹی میں دفن کروا دی گئی ہے ان سے ملی جانکاری کے آدھار پر پولیس نے اسے کھدوا کر باہر نکلوایا ہے علنکہ ان سب باتوں کے بیچ سپا کے دگ گجنیتہ آزم خان کے لیے مشکلیں بڑھتی دیکھ رہی ہیں آزم خان کا جوہر یونیورسٹی میں قرآنہ ناتہ رہا ہے یہ ان کا ڈیم پروجیکٹ رہا ہے بتانے کہ آزم خان تمام الگ الگ معاملوں میں ایک لمبے سمیہ تک جیل میں رہے ہیں کچھ سمیہ پہلے ہی ان کی جمانت ہوئی وہ باہر آئے ہیں نویڈیو آن لائن کی ریپورٹ